اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں آپ کا بھائی زہاق تنویر آپ سب کا اس فیس بک لائی ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں ویسے تو کچھ خاص سکریٹ پرگرہ نہیں ہے میرے پاس مگر میں اس مددے پر بات کرنا چاہتا ہوں الیاس شرف الدین صاحب کے اوپر جو پولیس کیس ہوا ہے ابھی تو یہ پولیس کیس کیوں ہوا ہے ویسے تو آپ نے نیوز پڑھ ہی لی ہوگی دیکھ بھی لیا ہوگا اپنے ٹویٹ تحسین پونہ والا کا مگر ایک کیس ہوا کیوں ٹھیک ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور میرے ان کے ساتھ تجربے یا ایکسپیرینس ان کا کیا رہا ہے کیونکہ لوگ جو ہے کنفیوز ہے فیلحال مجھے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی پرسوں تک تو آپ جو ہے ان کے ساتھ ویڈیو بناتے تھے اور ان کے ساتھ آپ نظر آئے مگر آج کیوں آپ جو ہے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں بیگراؤن میں کیا ہوا ہم نے ان کو کیا سمجھانے کی کوشش کی کتنی بار سمجھانے کی کوشش کی لوگ بھی گواہ ہیں جب ہم سمجھا رہے تھے ان کو تو چند امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ علیاز شرف الدین صاحب جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے شیخ محمد رحمانی صاحب کا ویڈیو اور شیخ محمد رحمانی صاحب کے بارے میں بھی ایک بات بتا دوں میں پہلے ہی لوگ ان کو حلکے میں لے رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مولوی ہوں گے ایسے دلی کے لائی ویڈیو بنا رہے ہیں نہیں بھائی شیخ محمد رحمانی کے سٹوڈنٹس جو ہے یونائیٹڈ نیشنس میں تقریر کر چکے ہیں مفضل خان جو ان کے سٹوڈنٹ ہے یونائیٹڈ نیشنس میں تقریر کر چکے ہیں شیخ رحمانی کے انڈر میں سولہ تقریباً سولہ جو ہے موڈرنائزد مدارس جو ہے ان کے انڈر میں چلتے ہیں شیخ عبدالحمید رحمانی جو ہسٹورین تھے ان کے یہ بیٹے ہیں تو شیخ محمد رحمانی صاحب کا ویڈیو آیا ساترڈے کے دن ان کے لائف پروگرام میں ہم نے بھی دیکھا وہ ویڈیو علیہ شرف الدین صاحب کے بارے میں پوچھا گیا تو محمد رحمانی صاحب نے کہا کہ ان کا جو بات کرنے کا انداز ہے طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ محمد رحمانی صاحب نے کہا تھا اب وہ ویڈیو جو ہے تھا میرے فون میں بھی تھا ویڈیو وہ کسی نے مجھے شیئر کیا تھا کہ بھائی دیکھو محمد رحمانی صاحب نے کہا ہے دو کلپ تھے اس کے تو پھر میں نے سنے دو بھی کلپ اور پھر میں نے سونچا چلو بھائی شیئر کرتے ہیں اس چیز کو میں نے ایسے شیئر کیا دوسرے جنہی پتا چلا کہ بھائی ان کے اوپر جو ہے نا کیس ہوا خیر کیس وہ ویڈیو کی وجہ سے نہیں ہوا دوسرے ویڈیو کی وجہ سے ہوا جو زی ٹی وی پر وہ گئے تھے اور وہاں پر کوئی ہندو پنڈت کے ساتھ جو ہے ان کا ڈیویٹ چل رہا تھا اور اس ڈیویٹ میں انہوں نے جو ہے بڑے ہی جاریحانہ انداز میں انہوں نے جو موایا بول دیا کیوں کرتے آپ پرائیویٹ پارٹس کی پوجہ کیوں کرتے آپ پرائیویٹ پارٹس کی پوجہ ارے بھائی آپ کو کیا کرنا ہے دیکھو میں ہمیشہ میں بھی جب بھی ہندووں سے بات کرتا ہوں میں یہی بولتا ہوں کہ دیکھو بھائی ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے پر at the same time آپ کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے جو ہندو برادران ہیں ہندوستان میں رہنے والے یہ سمجھئے کہ ان کا اچار ہمارا اچار ہم سیم اچار کھاتے ہیں سیم مسالے کھاتے ہیں سیم کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے عقائد اور ہمارے مذہب الگ الگ ہیں مگر ایموشن سیم ہیں سوچ سیم ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نپر شرمہ کے دو سٹیٹمنٹس آتے ہی جو غصہ ہم کو آیا اب اس کے بعد جو نوین جندل نے ٹوئٹ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو غصہ آیا غصہ آیا اور ہم نے اس غصے کا اظہار بھی کیا اور پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانٹرویورسی بھی بن گئی مگر آپ یہ بھی تو دیکھئے یہ بھی تو سوچئے کہ جب ہمارے لوگ جو ہے شیولنگ کا مزاق اڑا رہے تھے کھمبوں کی پلرز کی تصویریں لگا لگا کر جو ہے یہ کہہ رہے دیکھو میں ادھر بھی شیولنگ مل گیا ادھر بھی شیولنگ مل گیا اب وہ جو ڈیبیٹ ہے نپور شرمہ کا وہ دیکھئے تسلیم رحمانی کے ساتھ وہ کس طرح سے مزاق اڑا رہے ہیں شیولنگ کا فوارا کر کے اب وہ انکر بول بھی رہی ہے سر آپ فوارا مد بولیے اب شیولنگ بھی مد بولیے بولیے مد کچھ بھی پھر بھی ہس رہے ہیں شائریاں پڑھ رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں تو دیکھیں اگر کعبہ کو اگر کوئی کعبہ نہیں کہے کہ چوکونی ڈبا کہہ دے اگر آپ سے کہے کہ مسلمان چوکونی ڈبے کے اطراف گھومتے ہیں یا کالے بلیک باکس جیسے ایوانجلیس چلاتے ہیں مسلمانوں کو بلیک باکس کر کے اگر یہ کہیں بلیک باکس تو آپ کو اچھا لگے گا کیا تو یہ سمجھنا چاہیے آپ لوگوں کو بھی ہم لوگوں کو مسلمانوں کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ پھر جس طرح سے ہمارے ایموشنز جو ہے ٹھیس پہنچتی ہمارے ایموشنز کو اسی طرح سے ان کے ایموشنز کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے ہندووں کے ایموشنز کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے جب آپ ان کے شیولنگ کو یہ کہو گے یہ فوارہ ہے فاؤنٹین ہے یا پھر کھمبا ہے پلر ہے پوسٹ ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے یہ چیز ہم کو سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے تو اب اس کے علاوہ تو علیہ شرف الدین صاحب نے بات کہی اب علیہ شرف الدین صاحب کا ہمارا ایک واتس اپ گروپ ہوا کرتا تھا جس میں وہ تھے میے تک اس کے بعد انہوں نے کچھ بدکلامی میرے ساتھ کی تو میں نے انہوں کو نکال دیا بگر اس گروپ میں جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی ہماری کیا باتچیت ہوئی اب سے نہیں جب سے تالیبان کا مسئلہ ہوا اس ٹائم سے ہماری ان کی کیا باتچیت ہوئی ہے کیسے ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کیا کیونکہ مجھے پتا ہے اس ویڈیو کے بعد لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ جو ہیں ان کو پرسنلی کال کر کے بولے کیا ان کو فون کر کے پوچھے کیا وہ صحب ہو چکا بھائی اس لیے تمہیں چیز بتا رہا ہوں کہ ہم کو ان کے اس معاملے سے سیکھنا کیا ہے تو ہم نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کئی بار اب ان کا تھوڑا سا یہ بھی تھا مسئلہ ایروینس کا کہ بھائی اب وہ ہم کو بولتے تھے کہ بھائی تم جو ہے کسی کے یوٹیوب چینل پہ جا رہے ہو ہم تو ٹی وی چینل پر آتے ہیں تو اس میں کیا کمپٹیشن ہے کہ ہم کسی کے یوٹیوب چینل پہ ہم کو بلے آ جاتا ہے ہم جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے اور اگر آپ ٹی وی چینل پہ جاتے ہو تو اس میں کیا کمپٹیشن کی کیا بات ہے مطلب ان کو بڑا عجیب سا وہ تھا سپیریارٹی کمپلیکس پتا نہیں کیا ہے پھر میں نے ان کو دو ٹوک دو ٹوک بہت بار بولا یہ بات کہ دیکھئے لیا شرف الدین صاحب آپ کی جو ایڈیالوجی آپ کے جو نظریات ہے یہ اولڈ سکول ہے ٹھیک ہے اولڈ سکول ہے یہ جو میں نے ان کو موہ پہ بولا ہے جو پرانے پرانے ٹائپ کے الادیس ہوتے تھے نا گھر میں جو ہے ڈنڈا رکھو لاتی رکھو مرچی مرچی کا ڈبا رکھو وہ ٹائپ کے حالات کبھی بھی خراب ہو جائیں گے مرچی کا ڈبا رکھ لو ڈنڈا رکھ لو وہ ٹائپ کے میں لگا بھائی آپ کے جو ایڈیالوجی آپ کی جو سوچ ہے یہ اولڈ سکول ہے ٹالیبان کے ٹائم پہ انہوں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ٹالیبان سلفی ہے میں نے بولا بھائی میرے اب تھوڑا سا تھوڑا سا تو ریسرچ کر لو بولنے سے پہلے تھوڑا سا تو ریسرچ کر لو ٹالیبان کہاں سے سلفی ہے ٹالیبان 2.0 کسی بھی انگل سے سلفی نہیں ہے یہ اخوانی ہے میں نے ان کو بک بھی ریکمینڈ کی میں نے کہا لائن آ جائے گی پڑھ لو تھوڑا آپ کو پتا جلے گا کس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اسلمسٹ ہیں انہوں نے اسلمسٹ کا لفظ اس کے اندر استعمال کیا کہا ٹالیبان جو ہے یہ جماعت اسلامی اور اخوانی ہے تو بھائی آپ جو ہے اپ ڈیٹ تو کرو اپنے آپ کو اب بھائی نائی 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 بن باز بولے البانی بولے کیا بن باز بولے البانی بولے تو وہ چیز ایک چیز تو ان کے اندر وہ ہٹ دھرمی بہت ہے تو یہ ہم نے بہت بار ان کو سمجھانے کی کوشش کی بہت بار سمجھانے کی کوشش کی بعض دوستوں نے تو مجھے میسیج کر کے بولا کہ بھائی آپ اپنا کام کریے کیوں ان کے پیچھے وغضایا کر رہے ہیں کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ان کو سمجھانے کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو سمجھا کر اس کے بعد بھی جب یہاں آئے تھے دمام میں تو ان کے ساتھ ہماری جو پرسنل میٹنگ بھی تھی چیزکیک فیکٹری میں لے کے گیا تھا ان کو بات کی ہم نے وہاں پر بیٹھ کر اور یقین مانی ہے میں نے ان کو یہ بات بار بار کہی کہ لیاز بھائی یہ جو ٹی وی پر جا کر گالی گلوچ کرنا یا پھر جو ہڑکانا یہ سٹیٹیجی نہیں چلے گی یہ چلنے والی چیز نہیں ہے آپ سمجھئے اس چیز کو ہم کو خاموشی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ کام کرنا ہے یہ بات وہاں پر بھی بولا تو سن تو لیے اب وہ پتہ نہیں کیسے سن لیے سامنے بیٹھے سامنے سامنے ہوتا ہے نا ہمیں سامنے بیٹھنے پر کھانا کھا رہے ہیں تو پھر لوگ جو سن لیتے ہیں باتیں سن لیے اچھا اچھا ایسا ہے کیا اچھا ہو صحیح بات ہے بھائی میں بولا آپ دیکھئے آپ تھوڑا اکیڈمک وے میں جائیے یہ تو تڑا موڈی دلل ہمیچہ دلل یہ نہیں چلتا بھائی میں انہوں کو بولا بات یہ کیا آپ ایسا نہیں چلتا یہ آپ اکیڈمک وے میں جائیے تو بولنے لگے کہ بھائی میں اکیڈمک میرا کوئی ملائی نہیں ہے میں کوئی اکیڈمک بات کرنے کے لیے تو میں کہاں سے اکیڈمک جاؤں گی یہ وہ سب ہے اس کے بعد جو ہے پھر گروپ میں تھے پھر شروع ہوا مسئلہ تو پھر میں نے ان کو دو تین دین ایک ساتھ میں نے ان کو گروپ میں بات چل رہی تھی میں نے ان کو بہت بولا کہ دیکھے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں بلنے میں اسلام کا دفع کر رہا ہوں میں نے بولا اسلام کا دفع کацию ہے آپ موڈی کو گاltry دے رہیں یہ اسلام کا دفع تھوڑی ہے اسلام کا دفع تھوڑی ہوتا ہے وہ میں نے کہا کہ دیکھے بھائی اسلام کا دفاع تب ہوتا ہے جب آپ اسلام کو صحیح سمجھیں گے تو آپ پہلے جائیے علماء کے پ journey جو بھی ہے علماء جس سے بھی آپ کے رواب پہ پوچھئے اللہ ہے نہیں میرے کوئی جو ہے نا وہ علم تعریف کرے یہ علم تعریف کرے وہ علم تعریف کرے یہ علم تعریف کرے بھی ٹھیک ہے تعریف کرے ہوں گے مگر آپ جس جو انداز سے جارے تو کیا وہ علماء آپ کے پورے وہ آپ کے جو ویڈیو ساتے ہیں ٹک 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 تصویریں چیزیں رہتے ہیں ایک آدھ علماء کے چیلے رہتے ہیں جو جو ہے چیلے نہیں بولوں گا شاگرد بولوں گا جو متاثر رہتے ہیں ان سے مگر علماء کو جا کر ایسی جو ہے نا رونگ انفرمیشن دیتے ہیں وہ لوگ جا کر کہ دیکھو شیخ یہ جو ہے نا ٹی وی چینلوں پر آ کر اور جو ہے نا اس پر آ کر اسلام کا دفاع کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کیا اسلام کا دفاع کر رہے ہیں میں نے کہا کہ بھائی جہاں پر ٹاپک نہیں ہوتی میں نے ان کو بولی بات یہ ہے کہ جہاں ٹاپک نہیں ہوتی وہاں پر بھی آپ موڈی گوگا لیتے ہیں فائدہ کیا ہے اس کا میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ نائتفاقی مت رکھو ڈیموکریسی میں ہے تو آپ حکومت سے نائتفاقی رکھ سکتے ہیں مگر اس کا ایک فریمورک ہے آپ کا جو ڈسٹرسٹ ہے آپ سوری آپ کا جو ڈس انٹرسٹ ہے یا پھر آپ کا جو ڈس اگریمنٹ ہے یہ آپ حکومت کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اس کا طریقہ ہوتا رکھنے کا ایسا نہیں کہ بھئی آپ اٹھا کے جو ہے موڈی دلال امیچو دلال ہمیں جائے پکارتے ہو یہ نہیں چلتا بھائی یہ نہیں چلتا یہ یہ پروسس نہیں ہے سٹریٹیجی نہیں ہے اب ان کا جو ویڈیو ہے وہ جو ڈی ٹی وی پر آیا اس پہ آپ دیکھئے ہیں کیسا بول رہے ہیں کہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں وہ آپ دیکھئے آپ کہ کیوں کر دے ہوئے آپ لوگ پرائیویٹ پارچ کی پوچھا کیوں کرتے ہیں بھائی بھول کہ ہسنا شروع کر دی ہے ہسنا شروع کر دی ہے آجا یہ جب گین فاپی کا چل رہا تھا تو ریاد میں غالباً وہ تھے پیچھے جو ہے وہ وہ لگاوا تھا ایک کھمبا تھا کوئی کوئی پلر تھا دیکھا مل گیا لوہے کا لنگم پکار رہے ہیں ادھر رہے ہیں ریاد میں ٹھہر گئے کیا ضرورت ہے وہ آپ کو سب کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو لوہے کا لنگم مل گیا چمکدہ لنگم مل گیا ہمارے جسم میں دیکھو یہاں پہ بھی لنگم مل گیا یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو یہ سب چیزیں کرنے کی نوی بھائی ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ارے کون سی مسجدوں پر حملے ہو رہے بھائی تھوڑا سا تو ایٹلیس ہسٹری دیکھ لو آپ یہ ڈارک ہسٹری ہے یہ سمجھئے بات کو کہ ہسٹری ہماری ڈارک ہے ہماری نہیں پوری دنیا کی جو ہسٹری ہے ڈارک ہے ٹھیک ہے اسپین کے اندر مسجدوں کو چرچ بنایا گیا ٹھیک ہے ٹرکی کے اندر چرچوں کو مسجد بنایا گیا ہندوستان کے اندر بعض مندروں کو مسجد بنایا گیا یہ آپ ایکسپٹ کریے پہلے چیز ایکسپٹ کریں گے تو پھر بات آگے بڑھ سکتے ہیں اب ایکسپٹی نہیں کریں کئی دوستوں سے بات کی آمین تو بولتے کہ بھائی وہ پہلے سے مسجد ہے اوریجنل مسجد ہی ہے بھائی میرے وہ ایسا نہیں ہے پہلے وہاں پر مندر تھی پہلے کیا ہوتا تھا کہ مندروں کے اندر بینک ہوتا تھا پیسہ مورتیاں سونے کی مورتیاں چاندی وغیرہ پورا مندر میں ہوتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ مندروں کے اندر جو ہے پارلیمنٹ بیٹھتی تھی اور مندروں کے اندر ہی جو ہے ڈسکشنز ہوتے تھے جو آرمی وغیرہ ڈسپیچ ہوتی تھی وہیں ہوتی تھی جیسے پہلے مسجدوں میں ہوتا تھا مندروں میں ہوتا تھا چرچوں میں پہلے ایسی ہوتا تھا تو جب باہر سے جب آتے تھے اٹاک کرنے کے لیے تو سیدھا مندر پہ اٹاک کرتے تھے کیونکہ مال چلے آتا ہے اس میں اور دوسرا ان کا مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے زبردست مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے پھر وہ سوچ نہیں سکتے تو یہ چیزیں ہوتی تھی دلی میں خود جو ہے نا کئی ایسی مسجدیں ہیں جس کے اندر جو ہے انگریز گھوڑے بانتے تھے اسطبل جان بوجھ کر نیچہ دکھانے کے لیے تو یہ ہسٹری کا ڈارک سائیڈ ہے میں نے پوچھا کہ آیا سوفیا کیا ہے پہلے اوریجنل کیا آیا سوفیا چرچ چرچ کو مسجد میں کنورٹ کرے کی نہیں کرے یہ صحابہ کا تاریخہ نہیں ہے کنورٹ کرنا آپ دیکھئے عمر عزی اللہ تعالیٰ نے جیروسیلم فتح کیے کیا عمر عزی اللہ تعالیٰ نے کبھی وہاں کے چرچوں کو توڑا نہیں توڑا ویسے کہ ویسے یہ کیا چرچوں کو مسجد بنایا انہوں نے نہیں بنایا تو یہ ڈارک ہسٹری ہے جو ترکوں نے منگولوں نے مملوکس نے اور یہ سفاویچس نے پریجینس نے ایرانینس نے انہوں نے کیا یہ آپ مانیہ چیز کو پہلے اب اس کا حل کیا نکل سکتا ہے آپ پھر بیٹھ کے کلوز ڈور نیگوشیٹ کر گیا اور ایک بات میں آپ پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو رائٹ ونگ کے ہندو ہے رائٹ ونگ کے ہندو کے ساتھ مسلمان کا بہت بڑا ویکیوم ہے بیچ میں اور لیفٹ اور اخوانی یہ نہیں چاہتے کہ یہ ویکیوم کبھی فل ہو کیونکہ فل ہوتا ہے تو پھر ان کا دھندہ بند ہو جاتا ہے تو رائٹ ونگ کے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں کوئی پروپر چینل میں بات ہی نہیں ہوئی دھن سے بات ہی نہیں ہوئی درمیان ان کے بیچ میں اگر کوئی مسلمان جا کے بات کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ رسس کا دلال ہے مسلم راشتی منچ کا ہو گیا ہے یہ ازرائیل کا ایجنڈ ہے یہودی ایجنڈ اس طرح کے الزام اس پر لگاتے ہیں دوسرا دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ اسلام تو ان تک دور کی باتیں پہنچنا ہمارے حسن اخلاق تک ان تک نہیں پہنچے رائٹ ونگ ہندووں کے پاس تو بھائی میرے یہ جو طریقے کار ہے لیا شرفتین صاحب جو اپنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے ابھی مثال کے طور پر جب وہاں پہ تھے چیز کے ایک فیکٹری پہ تو انہوں نے بھولا چلو ویڈیو لیتے ہیں ویڈیو لے رہے بھائی ویڈیو لے رہے تھے لیتے لیتے جو ہے اس میں بھی بول رہے ہیں انڈیا میں دیکھو کئیسا کرپشن ہے وہاں پہ انجینئرز دیکھو کئیسے ہیں وہ کیا ضرور تھے بھائی یہاں کی تعریف کرنا ہے کرو انڈیا کی تعریف کرنا ہے کرو آپ کو انڈیا کے اچیومنٹس پہ بھی آپ اپریشیٹ کریے ہمارے پاس یہی تو پرابلم ہے پرسو میں نے ایک فوٹو لگائی تھی انڈیا کی جو انڈین ائر فورس ہے یہ تھرڈ پوزیشن پر آئی ہے چائنہ کو بیٹ کر کے چائنہ کو بیٹ کر کے تھرڈ پوزیشن پر آئی ہے اور ملٹری ڈیٹا بیس ہے یہ میں نے شیئر کیا لوگ ہس رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستانی ہس رہے ہیں بات ہے ان کو تو بیماری ہوتی ہے انڈیا کی کسی چیز پر ہسنے کی مگر ہندوستان کے مسلمان بھی کچھ اس کے اندر ہس رہے تھے تو میرے بھائیوں یہ بتائیے کہ جب یہ چیزیں وہ لوگ دیکھیں گے تو ان کو برا نہیں لگے جا اب موڈی چھوڑ دیجئے کانگریس چھوڑ دیجئے راہل گانجی چھوڑ دیجئے جسٹ ایز ایک کنٹری آپ انڈیا کو دیکھ کر آپ انڈیا کی چیزوں کو اپریشیٹ کریے ایز ایک کنٹری ٹھیک ہے اور شیخ خالد رددادی کی تو بخواہدہ کتاب ہے اس کے اوپر وطنیت کے اوپر ہمارے مولویوں نے ملوں نے تو یہ بتایا کہ بھئی وطنیت ہے ہی نہیں اسلام کے اندر کفر ہے اس طرح کی چیزیں مگر ایسی بات نہیں ہے شیخ خالد رددادی نے حدیثوں سے ثابت کیا آئمہ سے ثابت کیا کہ وطنیت اسلام کے اندر ہے ٹھیک ہے وطنیت ہے اسلام کے اندر تو یہ چیز ہم کو سمجھنا ضروری ہے آپ نیشنل انٹرینس کے ساتھ کھریں اب ہر جگہ انڈیا کو ایکسپوس کر رہے ہیں ہر جگہ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ بھی جہاں نہیں ہے کچھ بھی بولو میں نائک کے بیٹے ہوں میں نائک کے بیٹے ہوں ارے نائک کے بیٹے تو کیا کریں کیا کریں مسلمانوں سے بھی جب پوچھے بھائی آپ دیش کے لیے آپ کیا کیے تو بولتے ہندوستان کی آزادی میں ہم خون پسینہ بھائی بھائی ہو گیا ستر سال ہو گئے ستر استی سال ہو گئے آزادی کی لڑائی ہو کے کب تک آپ یہ بولتے رہیں گے کہ ہندوستان کی آزادی میں خون پسینہ بھائی آپ کیا کریں بھائی صاحب ہندوستان کی آزادی ہونے کے بعد سے آپ کیا کریں پاکستان کا پارٹیشن ہوا یہ دیئے مولانا بول کلام آزاد جس کے خلاف تھے مگر کیا ہوا پاکستان کا پارٹیشن ہوا پھر بانگلہ دیش بنا تو ایک سیپریٹ ہوئی نئے چیز ہیں تو اب ان کو بھی تو ڈر لگتا ہے جب ان کی میجوریٹی ہے ہندووں کی ان کا کنٹری ہے ان کی میجوریٹی ہے تو ان کو بھی ڈر لگتا ہے کہ بھائی کہیں اور بھی تکڑے نہ ہو جائے اس طرح سے پاکستان اور بانگلہ دیش کی طرح تو پھر وہ چیزوں کو کنٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں نظر رکھے ہوئے رہتے ہیں اور ان معاملوں میں ہم انڈیا کے نیشنل انٹریس کے ساتھ ٹھہرنے کے بدلے ہم اُلٹا مزاک اڑاتے ہیں اچیویمنٹس کی تو کبھی بات ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے انڈیا جو ہے جو ایکسٹریم پاورٹی ہوتی ہے ایکسٹریم پاورٹی کو انڈیا نے ایلمینٹ کر دیا پتا ہے آپ کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی یہ جو ہے ریپورٹ ہے میں نے شیئر کیا تو کہتے ہیں نہیں پیسے دے کے کروا لیا ابے بھائی کہیں تو کہیں تو ایز ایک کنٹری انڈیا کی آپ کو اس کی تاریف کر دو نہیں کرتے کیا بیماری ہے کیا بدماشی ہے تو یہ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ بنا ہوا ہے اور یہ ایٹیٹیوڈ بلکل بھی صحیح ایٹیٹیوڈ نہیں ہے ذہن میں رکھی آپ بلکل بھی یہ صحیح ایٹیٹیوڈ نہیں ہے اور 20-22 سال کے نوجوان اپنا گیان چھڑتے رہتے ہیں ہم کو ایسا کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے بے روزگار بیٹھ رہتے ہیں آ کر رات میں دو دو بجے تک بیٹھ رہتے ہیں وہاں پر زندگی میں کچھ کرنے کا فوکس ہے نہیں نہ خود کے لیے نہ ملک کے لیے نہ قوم کے لیے نہ دین کے لیے کسی کے لیے نہیں تو کہاں سے آپ کا فائدہ ہوگا کہاں سے قوم کا فائدہ ہوگا اور پھر علیاء شرف الدین صاحب یا ان کے جیسے جو حضرات ٹی وی پر جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو دفاع کر رہے ہیں اور ایک بات میں آپ کو شاکنگ بتا دوں یہاں پر بہت شاکنگ بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے بعض حضرات کو میں جانتا ہوں ہندوستان کے عزت کرتے ہیں وہ ہماری ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں دیفنس آنیلسٹ ہیں دیفنس ایکسپرٹس ہیں جانتے ہیں ان کو جانتے ہیں وہ ہم کو جانتے ہیں تو ایسے ہی میں نے باتوں باتوں میں پوچھ دیا علیہ شرف الدین صاحب ٹی وی پر آتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے کہا کہ کون انہوں نے کہا بھائی علیہ شرف الدین صاحب جو ٹی وی پر آتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہو کون بھائی میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کے ساتھ وہ ٹی وی پر آئے ہیں ڈیبیٹس میں ان کی بات کرنا ہوں علیہ شرف الدین کی پتہ نہیں بھائی ہمارے پاس لسٹ ہوتی ہے اور کسی کو بلانا ہوتا ہے تو ہم بلا لیتے ہیں وہ آویلیبل نہیں ہے تو دوسرے کو بلا لیتے ہیں اتنا کس کو یاد رکھتا ہے یہ ہے ریالیٹی بھائی صاحب یہ ہے ریالیٹی ٹی وی ڈی بیٹس کی ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے جہاں سپیس فیل کرنا تو آئے کوئی بات کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے ان کو تو بلا لیتے ہیں ریپیوٹیڈ لوگوں کو بلاتے ہیں وہ ایک کرٹیکل ٹاپک پر الگ بات ہے جیسے سودان شتری ویدی جنید حریص صاحب اسود الدین اویسی جب ان کو بلاتے ہیں ایک کرٹیکل ٹاپک پر بات کرنے کے لیے وہ الگ بات ہوتی ہے مگر جو روز مرہ کے جو ٹی ایر پی کے لیے جو چیخ پوکاروں کے جو ڈی بیٹس چلتی ہیں اس میں کس کو بلاتے ہیں بس لسٹ ہوتی ہے بلا لیتے ہیں اتنا یاد بھی نہیں رہتا میں نے یہی بات ان کو کہی ہم کبھی گئے نہیں ان کے پاس ہم ہمارے نظریات رکھ رہے ہیں ایک سنسبل بات ہم ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ان کو سمجھ آ رہی ہے اور کئی تو بھائی میں بتا رہا ہوں ٹوٹر پر میرے الحمدللہ بہت سارے ایسے ہندو لوگ ہیں جنہوں نے آکے کومنٹ کیا انہوں نے بتایا بھائی ہم تو مسلمان کو ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہمیشہ ریجٹ ہوتے ہیں مگر آپ کے ٹویٹس دیکھ کر آپ کے نظریات دیکھ کر ہم کو لگ رہا ہے کہ بھائی اسی بات نہیں ہے تو بھائی چینل اوپن کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر سنسبل بات کرنے کی ضرورت ہے ہر جگہ انا ایگو چیخنا چلانا گالی گلوچ کرنا یہ بالکل بھی چلی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں اسلام کا دفاع ہے اسلام کا کیسے دفاع ہے اچھا بھی یہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو لے کر میرے خیال سے کل بھی ان کا ایک ویڈیو آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ شرک کبھی نہیں کرنا اگر شرک کے لئے جان بھی چلی جائے تو شہید ہے ارے بھائی آپ کو شرک کون کرا رہا ہے اب وہ شرک والی آیتیں اٹھا کے لئے آ رہے ہیں شرک والی حدیثیں لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کو مار بھی دیا جائے تو شرک نہیں کرنا ارے تو تم کو مار کون رہا ہے ادھر مار کون رہا ہے علیہ شرف الدین صاحب کو ادھر شرک کروا رہے ہیں کیا کوئی زبردستی پکڑ کے کہ تم شرک کرو نہیں تو مار دیں گے کچھ بھی نہیں ہے بھائی تم نے کی ہے اس طرح کی حرکتیں تم نے کی ہے یعنی کہ اس طرح کی حرکتیں کی ہے کہ تم نے خود دعوت دی ہے پرابلمز کو اب جب پریشانی آ گئی خود کے اوپر تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی شرک شرک کرے پہ جو ہے نا آپ جان بھی چلی جائے شرک کرنے کے لئے بل آپ کو آپ نے خود یہ حرکتیں کی ہے جس کی وجہ سے پرابلمز آپ کے اوپر آئی ہیں اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ جو تم کرتے ہو یہ تمہارے ہاتھوں کا نتیجہ ہوتا ہے تو بھائی آپ کو اتنا سمجھایا گیا لوگوں نے بھی سمجھایا دوسرے لڑکوں نے بھی سمجھایا گروپ کے کہ بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ چھوڑیے نہیں چھوڑتے زد زد میں نے کہا کہ بھائی خاموشی کے ساتھ کام کریں میں نے مثال بھی دی میں نے مثال دی کہ بھائی برطانیہ میں میرے جاننے والے بہت ہیں سے ماشاءاللہ جو پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال سے کام کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ حکومت کے ساتھ مل کر کولابریٹ کر کے ریجڈ ایٹیٹیوٹ کو چھوڑ کر کوارڈینیشن کے ساتھ وہاں کام کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کا فائدہ ہوا ہے یہی بات میں نے کہی ان سے تو بھائی صاحب جو اندر کی بات رہتی اندر اس ختم ہو جاتی کیا ہوتا کی بلکہ ہز دیا ایک دم آپ کوئی انٹیلیکچول بات ان کے ساتھ میں کری نہیں سکتے جو بات کرے ہس کے تھپاک سے نکال جاتے تو میں کوئی پرسنل گرچ یا پرسنل دشمنی لے کے ان کے خلاف میں نہیں آیا ہوں ان کے لئے ابھی بھی خیر خوائی ہے ان کے لئے ابھی بھی ہمدردی ہے اب ہم ابھی بھی یہ کہیں گے اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے جو بھی ان کے ساتھ پریشانی آئی ہے اللہ ان کو پریشانی دور کرے مگر میں اس واقعے سے یہ آپ لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ بھائی اس طرح کی حرکتیں آپ لوگ بھی مت کریے ٹھیک ہے سنسبل رہیے آرام سے رہیے بات کریے آپ ٹھیک ہے گالی گلوٹ سے کام نہیں نکلے گا سیدھے آپ آر ایس ایس کا کیا کہتے ہیں آر ایس ایس کا پلہ اس طرح کی باتیں کرنا جب میں ان کو بولا آخر میں جو میرا لاس دسکشن ان کے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا کہ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں بھائی آپ جو ہے دین سیکھے پہلے دین سیکھے آپ سمجھائیے پھر تو بولنے لگے آپ کے ماں باپ جب صوفی تھے اس ٹائم سے میں دین سیکھ رہا ہوں یہ کونسا طریقہ ہے بھائی بات کرنے کا میں تو ٹھیک میں تو میں کونسا کو گرا کے بولا میں تو سیدھے سیدھے بولا کہ بھائی آپ دین سیکھے پھر بولیے ٹی وی پہ جب ہی جا رہا ہے آپ کا طریقہ صحیح ہے بولنے کہ میں آپ کے ماں باپ جب جو ہے صوفی تھے اس ٹائم سے میں جو ہے دین سیکھ رہا ہوں میں نے کہا میرے ماں باپ صوفی تھے اور اقل منت تھے الحمدللہ اسی وجہ سے انہوں نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ تم جو بھی کام کرو خود کے بل پہ کرو لوگوں سے پیسے مانگ کر چندے بٹور کر ٹی وی چینلوں پر چلا چلا کر اس سے پیسے کمانا ہمارے ماں باپ نے نہیں سکھایا میں نے بھی یہی کہا کیا کہوں جب ماں باپ کے اوپر اس طرح کی بات کی ہے اتنے سخت الفاظ ماں باپ کے لئے استعمال کی ہے تو میں کیا بولوں میں نے بھی یہی بولا ہمارے ماں باپ نے تو نہیں سکھایا کہ چندے مانگ کر اپنا گھر چلاو تو پھر میں نے ان کو گروپ سے نکال دیا جو بھی ہے پبلک کے سامنے بول رہا ہوں میں کیوں چھپا ہوں جو بھی ہے جو ہوا ہے وہ بھائی ہماری ساری چیزیں اوپن کتاب ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے لاسٹ جو ان کا میسیج آیا وہ یہی آیا کہ تمہارے ماں باپ نے کیا تم کو سانگی کا پلہ بنانا بتایا بھائی یہ سانگی کا پلہ آرہی سے اس کا پلہ پتا ہے کہاں سے ورڈ اٹھا کے لے کے آتے ہیں بھائی ٹھیک ٹھیک بات کریے آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے آپ کی خیر خواہی کے لئے سمجھا رہا ہے آپ کی بہتری کیلئے سمجھا رہا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس ٹیلنٹ ہیں آپ کے پاس سکلز ہیں ہم آپ کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ بہتر کر سکتے ہیں آپ بہتر کر سکتے ہیں مگر آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے ہیں تو اب کیا کریں تو اب یہ جو پرابلم کریئٹ ہوئی ہے تو ایسی پرابلم کریئٹ ہو گئی ہے تو یہ ہے پورا معاملہ تو اللہ سے بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علیہ شرف الدین صاحب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس پریشانی سے نکالے چلے بھائی تھوڑے کومنٹس میں دیکھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں ویڈیو ختم کرتا ہوں آزاد حسین صاحب کر رہے ہیں السلام علیکم اور سعود رحمان صاحب کر رہے ہیں السلام علیکم تنویر عالم صاحب کر رہے ہیں آپ بازار بر سلامت آپ ہزار بر سلامت بہت شکریہ تنویر عالم صاحب تنویر عالم صاحب کہ رہے ہیں کہ سر پی ای ایف آئی کا مقصد کیا ہے اور یہ یہ صحیح کون نہیں ہے اور یہ صحیح کیوں نہیں ہے اس کے اوپر شیخ محمد الرحمانی صاحب کا ویڈیو ہے دیکھ لیجئے 6 منٹ کا کرشنا ممن صاحب کہہ رہے ہیں کی no one write multiple books on corruption in the middle east جی سسٹر امرین گلنہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ we are ignoring the knowledgeable people the people who work hard years together to gain knowledge there's a reason anyone who is famous on social media goes on national television جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے امرین گلنہ صاحبہ کہ یہ مسئلہ ہے ہمارا کہ جو علماء ہمارے ٹی وی چینل کا ہی نہیں دعوی سنٹروں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو علماء بچپنز محنت کیے ہوئے ہوتے ہیں ایک ایک کمرے میں نیچے زمین پر سو کر پیٹھیوں میں اپنی کتابیں اور کپڑے رکھے ہوئے ماں باپ سے دور ابلے ہوئے چامل ابلے ہوئے آلو کھا کر جو ہے زندگی گزارے علماء جب علم بنتے ہیں تو یہ برادر حضرات یہ چوونی چھاپ اب میں اسے ہی بولنا پڑتا ہے کیا بولوں سوری مگر یہ چوونی چھاپ لوگ جو ہے آ کر علماء کا منصب اور مرتبہ گھٹا دیتے ہیں ایک تو حیدر آباد کا ہے قازم اس نے تو یہ تک ویڈیو میں کہہ دیا کہ آٹو والے جو ہوتے ہیں یہ علماء کو نہیں سنتے ہم کو سنتے ہیں تو لہٰذا ہم کو کام کرنا ضروری ہے بھائی تم کو دکان چلانا ہے چلاو بھائی کون روک رہا ہے اور یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ علماء اپروچ نہیں کر رہے ہیں آٹو والوں کے پاس اب تک کیا برادروں سے ہی دین پہنچا ہے اب تک جو دین پہنچا کیا علماء کا اس کے اندر رول نہیں رہا ہے ایک طرف تو شکایت کرتا ہے یہ قازم کہ بھائی علماء جو ہے کام نہیں کر رہے ہیں آٹو والوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں جب کوشش کر رہے ہیں تو پھر تم ٹانگڑاتے ہو جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر شکایت بھی کرتے ہو تو عجیب خسم کے لوگ ہیں یہ ان لوگوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے آپ نے صحیح کہا امرین صاحبہ کہ یہ لوگ جو ہے فیمس ہو جاتے ہیں اور ہو کر جو ہے علماء کا منصب اور مرتبہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں کرشنا محمد صاحب کا ایک اور کومنٹ آیا ہے کہ the funny thing is that all these expatriates who claim brotherhood etc with middle eastern countries have to return to india or wherever they come from they send money to their families back home and try to stink up the same nation بالکل سہی کہا ہزار فیصد سہی کہا کرشنا محمد صاحب آپ نے کہ یہ مسئلہ ہے اور یہی attitude کو ہم challenge کر رہے ہیں یعنی میں challenge کرنے ایک کوشش کر رہا ہوں اس attitude کو بھئی attitude بدلیے آپ عرب میں رہیے آپ امریکہ میں رہیے کینیڈا میں رہیے جب آپ واپس جاتے ہیں اپنے ملک کو اپنے ملک کو یہ واپس جانا ہے اور یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک انسان کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے آپ اسی ملک کا بیڑا غرقنے کے لئے بیٹھے ہیں اسی ملک کو اب انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بدنام کر رہے ہیں اسی ملک کی اکانومی گرنے کی افوائیں پھیلا رہے ہیں اور جب افوائیں پھیل رہی ہیں تو خوش بھی ہو رہے ہیں تو بھائی اس کے اندر آپ کا کوئی سیریس پرابلم ہے جس کو درست کرنا بہت ضروری ہے امران بن ردوان صاحب کہہ رہے ہیں بھائی میں نے کل ہی ٹویٹ کیا تھا کسی دن علیہ بھائی دھرنا لے جائیں آج وہی ہوا جی بھائی بلکل صحیح یہ مطلب بہت سارے لوگ پریڈک کر رہے تھے یہ ہوگا محمد یحسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ علیہ صاحب نے علیہ صاحب کے سامنے آپ کی کیا اوقات ہے آپ غور کر لی دیا وہ غور کر لیا بھائی الحمدللہ اللہ کے فضل سے غور کیا تب ہی تو علیہ صاحب کو سمجھایا اور جو چیز سمجھانے کی کوشش کی علیہ صاحب نہیں سنے تو آپ دیکھو کیا ہوا ہے تو آپ بھی اس چیز پر غور کریے ٹھیک ہے تو آپ میری اوقات پوچھ رہے ہیں تو میری اوقات آپ کو دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آجائے ٹویٹر پر اور فیس بک پر بڑی بات نہیں کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی شان ہے مگر آپ لوگ اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ چانس دیں گے موقع دیں گے علیہ شرف الدین یا پھر ان کے جیسے لوگوں کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے انٹلیکچول ہیں انٹلیکچول نہیں ہیں بھائی بیسک بیسک چیزوں میں اٹھ پٹان باتیں کرتے ہیں ایک بار تو میں نے ان کو کہا کہ ہائیبریڈ وارفیر کا زمانہ ہے تو مجھے کہنے لگے کہ کسی علماء نے ہائیبریڈ وارفیر کے بارے میں نہیں بتا میں نے کہا وہ کیوں بتائیں گے بھائی آپ ان کو بتانا جا کے الٹا تو بہرحال لوگوں کا مسئلہ ہے کیا کہیں چلیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اتنی سارے کومنٹس ہیں ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں شیخ عبد المجیب مصطفیٰ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو ہر کسی کو عزت دینا سیکھے پلیس میری بات کو غلط مت لینا بھائی میں نہیں لے رہا آپ کی بات کو غلط عبد المجیب صاحب ہم جو ہے الحمدللہ ہر ایک کی عزت کرتے ہیں عزت کرے ہیں تب ہی تو اتنے دن سے چھپ بیٹھے ہیں اب جب جو ہے آپ لوگوں کو گمراہ کریں گے تو پھر آپ کے بارے میں بتائیں گے ضرور بتائیں گے لیاخت علی کہہ رہا ہے السلام علیکم حیدر آباد کے بریانی علماء کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے حیدر آباد کے بریانی علماء کے بارے میں انہیں سے تھاکے پوچھو انہیں کے ساتھ بہت کتابیں ہیں اور خیر میں ایک بات اور بولوں گا کہ کتابیں پڑھنے سے نہیں بلکہ علماء کے ساتھ بات کرنے سے آپ کو انشاءاللہ چیزیں سمجھائیں گی جعوید خان کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم بھائی لیو فرم دبائی بہت بہت شکریہ جعوید خان صاحب عمران بن رزوان کہہ رہا ہے بھائی مولانا جرجیش انساری کے بارے میں بتائیں کیا مسئلہ ہے ایک چیز ہے کہ ان کا نام جرجیش نہیں ہے جرجیش انساری ہے اور وہ بھی بے تککے مولانا ہے جس طرح سے یہ بے تککی باتیں کرتے ہیں اس طرح سے وہ بھی بے تککے مولانا مجھے پتا ہے کہ ان کے بہت فیان ہیں مگر جو مینسٹریم علماء ہیں ان کے انداز کو پسند نہیں کرتے خیر محمد یاسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو ہے مسلمان کی بات کرنے والا ہاں ابازیسی کے اندر خوش رہو کہ کوئی تو ہے مسلمانوں کی بات کرنے والا کوئی تو ہے کہ چکر میں اندر ہو رہے نا بھائی یہ کیا کہتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ ہماری آواز اٹھا رہے ہیں میں بولتا ہوں آواز اٹھانے میں اور آواز کرنے میں فرق ہے آواز اٹھانے میں اور آواز کرنے میں فرق ہوتا ہے تو آپ آواز کرتے ہیں آپ آواز اٹھاتے نہیں ہیں اور یہی مسئلہ ہے سب کا آواز کرنے والے کو سمجھتے ہیں آواز اٹھا رہا ہے محمد کیا کہہ رہا ہے شمس الدین صاحب کہہ رہا ہے کہ لیاز بھائی سعودی عرب میں ہے کیا پتا نہیں شیخ عبدالعیمان صاحب کہہ رہا ہے کہ بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم سلام چلیں بھائی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کا تھینکی سو مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ